اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظروں کے سامنے تمام تر مقدس علماء اکرام تشریف فرما ہے بڑے اچھے انداز میں بھائی محترم احمد رجا صاحب قبلہ نینات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک عظیم خطیب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں میری فحیث میں شہرہ اکرام کے آسمان ابھی چار پانچ ہے مگر میں معذرت چاہتا ہوں اور عراقین کمیٹی کا حکم ہے کہ اب حضرت کا خطاب ہونا چاہیے تقریباً دو بچ چکے ہیں تھوڑا سا دو منٹ کا وقت سے چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کے خطاب ہوگا تیارے سے بھی حضرات ذرا لہ کے کہنا ہے یا رسول اللہ شعر کہتا ہے عشق کہتا ہے جہاں لفظ مدینہ لکھنا عشق کہتا ہے جہاں لفظ مدینہ لکھنا آئے قلم آگے وہی کعبے کا کعبہ لکھنا عشق کہتا ہے جہاں لفظ مدینہ لکھنا آئے قلم آگے وہی کعبے کا کعبہ لکھنا ہاں عدب کا تقاضی یہی ہے سنعے قلم ہاں عدب کا تقاضی یہی ہے سنعے قلم مشک سے کر کے وضو گمد خضرہ لکھنا ہاں عدب کا تقاضی یہی ہے سنعے قلم مشک سے کر کے وضو گمد خضرہ لکھنا آئیے حضرات محترم خطاب کرنے کے لئے جامع علوم و فرون فاضلِ معقولات و منقولات عالمِ کشف و کرامات فاضلِ لطف و عنایات حامیِ سنت ماحیِ بداعت قاطعِ کفر و زلالت تاجِ خطابت صاحبِ ریاضت عصمت و رفعات کے پیمانے میں نور و نکحت کا جام لے کر مائک پہ تشریف رہا رہے ہیں میری مراز شہنشاہِ خطابت بادشاہِ خطابت حضرتِ علامہ مولانا مفتی حماد رجا صاحب قبلہ سے ہیں میں گزارش کروں گا حضرت مائک پہ تشریف لائیں تمام تر سامعین سے گزارش کروں گا کہ اپنا ایک ہاتھ مولا حسن کے نام پر اٹھائیں دوسرا ہاتھ مولا حسین کے نام پر اٹھا کر پرچمِ عباس بنا کے ذرا لہرہ کر نارے کا جواب دیں نارے تکبیل نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ رحمت لِلعالمین و عرصِ سرکارِ مسولی فائضانِ حضورتاج و شریعہ مفتی حماد رجا صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت شرابِ عشقِ نبی ساکھ آپ پلا دیں آپ حیاتِ روکہ رنگی سبق پڑھا دیں آپ نہیں ہے فکر انہیں رفعات و بلندی کی یہ قوم سوئی ہے ان کو ذرا جگہ دیں آپ بیٹا نات پڑھے ہر ایک بیٹی پڑھے نات بیٹا نات پڑھے نبی کے عشق میں کمبے کا کمبہ نات پڑھے اگر سمجھ میں میری بات آ رہی ہے تو کہیں ایک بار سبحان اللہ اچھا میں دو تین بار کھڑا ہو چکا ہوں ایسا تو نہیں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو میں کوئی فارسی میں بول رہا ہوں یا انگلیس میں یا پھر کوئی سمجھ میں آتی نا میں اردو ہی تو بول رہا ہوں نا میں اردو میں شیر پڑھتا ہوں ذرا ایک بار اردو میں کہیں سبحان اللہ یہ تو عربی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں کے بیچ میں مجھے پڑھنے کا مولانا احمد رضا صاحب نے موقع میسر دیا کہ ماشاءاللہ ہم آپ سے اردو میں بولنے کے لئے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ عربی میں جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ذرا لہے کہ کہنے سبحان اللہ شاعر کہتا ہے ہر ایک بیٹی پڑھے نات بیٹا نات پڑھے نبی کے عشق میں کمبے کا کمبا نات پڑھے اور میری دعا ہے کہ ہر ایک بچہ اہل سنت کا بچھا کے مسلح نبی کی نات پڑھے ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آج اگر آپ سے سوال کیا جائے تمام در علماء اکرام کا نورانی قافلہ ممبر رسول پاک پر جلوہ بار ہے میں ان سب کی موجودگی ان سب کی دعائی لیتے ہوا ایک بڑی قیمتی بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے آج سعادت گنج میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے تو لوگ بولیں گے حضرت میں نہیں پتا ہم سے پوچھیں اگر آپ کو جاننا ہو کہ آج سعادت گنج میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے سب سے اچھے لوگ کہاں ہیں تو آپ کہیں اور نہیں بلکہ حسین گنج کے اس محلے میں جہاں جشن رحمت للعالمین کا انقاد ہوا ہے یہاں چلے آئے اور دیکھ لیں کتنے لوگ شریک سعادت ہیں آپ سمجھ جائیں گے سمجھدار لوگ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو فہرست بڑی طویل ہے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لئے جو شورہ اکرام ہیں تقریباً سات آٹھ لوگ ہیں آج آپ کو ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علمائے کرام کنورانِ قافلہ اور تشریف لا رہا ہے آپ کو انشاءاللہ سب سے ملاقات کرنا ہے مگر آپ بیداری کے ساتھ اتمنان سکونِ قلب کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ کے کہہ دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ حضراتِ محترم ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے آپ کے سامنے تشریف لائیں گے جناب شمشل عارفین صاحب قبلہ عبدالوحیث صاحب قبلہ ساتھ ساتھ محترم عرفان رزاقی صاحب کے اللہ بڑے اچھی نات پڑھتے ہیں تمام تر اسمہ ہے انشاءاللہ میں سب سے آپ کی ملاقات کراؤں گا مگر گزارش ہے جتنے لوگ بیٹھیں اتمنان کے ساتھ بیٹھیں جب بھی کوئی شاعر آپ کے پاس آئے اور نہ کھڑے ہو کر کے کسی کے باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی اگر تعریف کرے تم آپ کو اپنی زبان کو ہلانا ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے تیار ہیں آپ حضرات تیار ہیں اگر تیار ہوں تو آپ سے ملاقات انشاءاللہ ایک اچھے شاعر سے کراتے ہیں ذرا لہک کہہ جائیں سبحان اللہ تو سننا چاہتے ہیں ان کے اشار ملنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ناتشریف نہیں سننا چاہتے ہیں ہاں دیکھیں آپ کی بوڈی پرزنٹ ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں مگر مائنڈ بھی پرزنٹ ہو یہ ذاننا جروری ہے ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں بس ہوشیار ہو کے بیٹھئے کہیں کہیں بریکر آتے ہیں اس لئے گاڑی کے ہنڈل مضبوطی سے پکڑنا ہے ہم سب کو ذرا لہک کہہ جائیں سبحان اللہ یا رسول اللہ میں ایک شیر بڑے قیمتی پیر کے حوالے سے اپنے پڑتا ہوں اور آپ سب کی اتمام در علماء اکرام کے توجہ چاہتا ہوں شاعر کہتا ہے غوث الورا کے نازشے انور چلے گئے غوث الورا کے نازشے انور چلے گئے خواجہ پیا کے دلورو دلور چلے گئے غوث الورا کے نازشے انور چلے گئے خواجہ پیا کے دلورو دلور چلے گئے اور مکہ میں جا کے کرتے ہیں مکہ میں جا کے کرتے ہیں بڑا اچھا معلوماء اہل سنت سے آپ رافتہ رکھیں تمام تر جو خرافاتیں جو فرقیں ہیں رافضی وغیرہ ان سے آپ بچیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مباری رسول پاک پر شہنشاہِ خطابت بادشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق نظامی صاحب قبلہ جمدہ شاہی بستی سے تشریف لائے ہوئے ہیں ممبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کے پیکر میں ایک اچھا بیان ہم سب کو سماعت کرنا ہے ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاص و اخلاق کے پیکر صبر و تحمل کے خوگر حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ جو احمد پر کے سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ دین کا کام جو انجام دے رہے ہیں ان کے بھی ایک پیکر میں ہمیں کلام سماعت کرنا ہے مگر اس سے پہلے ایک آواز جو فیضہ بات کی سرزمین سے چل کر آئی ہوئی ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں سے ملنا چاہتے ہیں اگر ملنا چاہتے ہیں تو لہک کہیں سبحان اللہ ایک بار اور مچھل کہتے ہیں یا رسول اللہ نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے اگر سویا رہو تو خواب کا منظر مہکتا ہے اور قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا تھا قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہرہ کے غار کا پتھر مہکتا ہے جناب قاری توصیف صاحب کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے تم تھوکو تو لکھ دیا جاتا ہے یہاں پر تھوکنا ہے میں اپنے زبان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو تم میں کوئی تہا کوئی یاسی ہو تو بولو بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو تم میں کوئی تہا کوئی یاسی ہو تو بولو اور ان کو تو خدا نے میرا محبوب کہا ہے تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو اور ان کا تو ارک مشک ہے لیکن تجھے نجدی ان کا تو ارک مشک ہے لیکن تجھے نجدی اپنا بھی پسینہ اگر گوارا ہو تو بولو اور ان پر تو ہوا کرتی ہے بارش درود کی ان پر تو ہوا کرتی ہے بارش درود کی تم پر کوئی لا حال نہ پڑتا ہو تو بولو ان پر تو ہوا کرتی ہے بارش درود کی تم پر کوئی لا حال نہ پڑتا ہو تو بولو